اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے عزیزوں میری آبائی قدیمی کتاب سے آج کی ویڈیو میں محبت کا فوری اثر کرنے والا آتشی عمل میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں اور یہ عمل ایسا ہے کہ جب اس کو تیار کر لیا جاتا ہے تو اس کا اثر اسی وقت محبوب پر شروع ہو جاتا ہے اور محبوب سر سے لے کے پاؤں تک ایک تڑپ اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور محبوب خود بول کے کہتا ہے کہ میں فلان شخص کی محبت میں تڑپ چکا ہوں اور اس عمل کے کرنے کے بعد اٹھالیس گھنٹے نہیں گزرتے کہ محبوب آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لئے انشاءاللہ مجبور ہو جاتا ہے پھر اگر اس کی تاثیر کی بات کی جائے تو اس کی تاثیر انشاءاللہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس عمل کو آپ بار بار بھی کر سکتے ہیں جتنی بار کریں گے اتنی بار آپ کی محبت بڑھتی ہی چلے جائے گی لیکن کیونکہ اس کی شدت دیگر عملیات کے نسبت بہت زیادہ ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کے اور صرف جائز مقصد کے لئے ہی اس کو استعمال کرنا ہے جہاں پہ آپ کا مقصد تعلق کو نبھانے کا ہو لمبا تعلق نبھانے کا ہو وہاں پہ اس عمل کو ضرور کریں اگر فوری اثر کرنے والے اور زیادہ زیادہ شدت والے عملیات کی بات کی جائے تو اس میں بلا شبہ آدشی عملیات ہی سب سے اوپر آتے ہیں بہتر ہے کہ اس عمل کو جمعیرات والے دن تیار کیا جائے ورنہ کسی بھی دن ایک سفید کاغذ لینا ہے محبوب کا تصور کر کے اس کے اوپر آپ نے تین لکیریں ہاتھ سے یا پیمانے سے لگانی ہے اس کے بعد جو سب سے اوپر والی لکیر ہے اس پہ ہم پہلے آداد لکھیں گے نو نو سات ایک 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 نو نو ایک لا لا ایک 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 نو ایک یہ ایک 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 پانچ 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 یہ تمام کے تمام موکلاتی آداد ہیں ان کو اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے یہ ایک یہ دراصل ایک ہی نقش ہے جو ترتیب سے چلتا جا رہا ہے لیکن یہ بہت لمبا نقش ہے تو اس کو ایک ہی جگہ پہ ایک ہی لکیر میں لکھنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو توڑ کے تین لکیروں میں تقسیم کیا جاتا ہے ان سواد الف اس کو الہدہ بھی لکھ سکتے ہیں ایک ایک نو ایک 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 انہے آٹھ ان سواد الف ایک 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 اسی طرح جوڑوں میں ان کو لکھتے جانا ہے ایک ایک اور ایک ایک رے نو رے لا پانچ پانچ نو ایک 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 اور نو الہوب اگر یہاں پہ جگہ بچ جائے تو اسی کے آگے آپ نے لکھنا شروع کر دینا ہے ورنہ اس کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ان تین لکیروں کے علاوہ نئی لکیر آپ نے نہیں لگانی ہے فلان بنت فلان محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام الہوب فلان بن فلان آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام اس کے آگے میم سین علف رے اور ہے اور علف اس کو الہدہ بھی لکھ سکتے ہیں ایک اٹھا بھی لکھ سکتے ہیں ہے اور جیم لام ہے ال اجل ال اجل ال ساعت الوہا اور اس کے آگے اس طرح سے اوپر سے نیچے دو لکیریں لگائیں گے اور درمیان میں بھی ایک لکیر لگا کے اس طرح کا ایک نقش کا خاک کا تیار کر دیں گے اس نقش کو تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھ کے بہتر ہے کہ کم از کم ایک تسبیح یا وہ دودھوں کی پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں یہ ایک زائد چیز ہے کر لیں تو بہتر ہے نہ بھی کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے اس طرح کے آپ نے تین پانچ یا سات جو آپ کی جو آپ کے لئے آسان ہو وہ آپ نے تیار کرنے ہیں کم از کم تین تو لازمی ہی تیار کریں جس دن آپ نے تیار کیا ہے اسی دن عشاء کی نماز کے بعد ایک نقش آپ نے جلا دینا ہے اگر تین کی ہیں تو ایک جلائیں گے اگر پانچ کی ہیں تو دو جلائیں گے اگر سات کی ہیں تو تین جلائیں گے یہ ترتیب تھوڑی یاد رکھیے گا اگلے دن آپ کے پاس جتنے بھی باقی بچے ہیں یعنی چاہے تین آپ نے بنائے ہیں چاہے سات بنائے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس نقش باقی بچے ہیں آپ سب کے سب محبوب کا تصور کر کے آگ میں جلا دیں گے اور ان کے جلتے ہوئے محبوب کا تصور رکھنا ہے اور یہی تصور رکھنا ہے کہ یہ دراصل محبوب ہے جو آپ کی محبت میں جل کے راہ ہوتا جا رہا ہے سر سے لے کے پاؤں تک آپ کی محبت میں تڑپ چکا ہے آپ کے سامنے حاضر ہے ہاتھ جوڑ کے معافیہ مانگ رہا ہے اور آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبت ہے کبھی بھی جدائی نہیں ہے اس نقش کو سنبھال کے اپنے پاس رکھ لیں جب بھی محبت کی شدت مزید بڑھانا چاہیں اس کے تین نقش تیار کریں اور ان کو استعمال کر لیں انشاءاللہ 48 گھنٹے بھی نہیں گزریں گے کہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ محبوب تڑپتا ہوا آپ کے قدموں میں آکے گرے گا اگر آپ کا مقصد جائز ہے اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا کسی بات کی سمجھنا ہے تو ویڈس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ